ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سب سے پہلے ہم کو اپنے دلوں میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہوگا کیوں اس لیے کہ پیارے ایک وقت وہ تھا جو ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے امام مسجدوں سے پکارتے تھے آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ مولوی اپنی تقریروں میں کہتے تھے پیارے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ مگر ہم کو وقت نہیں ملتا تھا مگر آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہم نماز مسجدوں میں ادا نہیں کر پا رہی ہیں تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑا مقدس بڑا پیارا بڑا اچھا رمضان کا مہینہ بہت جلد الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے کی آمد آمد ہونے والی ہے اور سب سے پہلے میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں پیارے آج صرف ہمارا اور تمہارا ہی ملک نہیں بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی تمام ہی ملکوں میں جہاں جہاں تک یہ وائرس کورونا پہنچ چکا ہے ان ملکوں کو بھی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے وہاں کی حکومتوں نے بھی پولیس پرشاسن کے ذریعے ادھر ادھر سے بند کرا دیا ہے مگر آج ہمارا اور تمہارا ملک بھی بند ہے اور سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں گا پیارے جس چیز کا ہمیں آدیش دیا گیا ہے ہمارے پردھان منتری جی نے اس کا ہم کو پالن کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں ہماری اور تمہاری حفاظت ہے اور جو پردھان منتری جی نے پولیس پرشاسن کے ذریعے جگہ جگہ گلی گلی محلے بستی قریہ ہر جگہ اوپر ہر گاؤں میں پہنچایا ہے اور ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اپنے اپنے گھروں پر رہیں اور زیادہ باہر نہ نکلیں کسی سے گفت گونا کریں تو پیارے اس چیز کو جو ہمیں آدیش دیئے گئے ہیں ان کا پالنگ کرنا چاہیے اور دوسری چیز اب بڑا پیارا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے لوگوں کے الحمدللہ فون آ رہے ہیں ہمارے دوستوں کے بھائیوں کے حضرت اب مقدس پیارا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس میں ترابی کس طریقے سے پسند ہیں اور کیوں اس لیے کہ پولیس پرشاسن بھی کھڑی ہوئی ہے جگہ جگہ پر اور ہمارے پی ایم صاحب کے بھی آدیش ہیں کہ زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکھٹے نہ ہوں تین یا چار نہ کہ پندرہ بیس اکھٹے ہوں تو پیارے حکومت کا پالنگ بھی بہت ضروری ہے تو آج لوگ اماموں سے جا کر کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ نے دروازہ بند کر دیا آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا تو پیارے اماموں کو تکلیف نہ دیں اماموں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور زیادہ تر اپنی پولیس پرشاسن کا جو ہم کو آدیش دیئے گئی ہیں ہمارے منطری جی نے جو ہمیں بتایا ہے ان باتوں کو ہمیں پالنگ کرنا چاہیے ان باتوں کو ماننا چاہیے جو مسجدوں میں پندرہ بیس آدمیوں کو منع کیا گیا ہے واپس آجاؤ اب مبارک رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بتا میں پیارے یہ رہا تھا اس مہینے میں ہمیں اور تمہیں ترعاوی پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ترعاوی پڑھنا ہے لوگوں کا فون آ رہا ہے کہ حضرت ہم چار پانچ لوگ ایک زگہ اکھٹا ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پیارے میں نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ اپنے گھر پر پانچ یا چھے لوگ اکھٹے ہونے کے بعد ترعاوی ادھر کرو اور کیوں اس لئے کہ ترعاوی جو ہے یہ سنتِ موقیدہ ہے کیا ہے سنتِ موقیدہ ہیں اور اگر چار پانچ لوگ ایک بھائی کا فون آئے بولے حضرت اگر ہم مقمل قرآن ہی کرنا ضروری ہے کیا کیا رمضان میں قرآن ہی پورا کرائیں تو پیارے ایک بات اور یہ ہے کہ قرآن کرنا دیکھو یہ ایک سواب ہے قرآن کرنا اگر قرآن پڑھو گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے قرآن اگر تم پڑھوا سکو تو قرآن بھی پڑھوا دو الحمدللہ بلی خوشی کی بات ہے ورنہ اگر جتنی صورتیں تمہارے یاد ہیں علم طرح سے وناز تک انہی صورتوں کو پڑھتے رہو اگر دس صورتیں بھی تمہارے یاد نہیں ہیں اگر ایک بھی صورت آپ کے یاد ہے تو اسی صورت کو ہر رکعت میں واپس ریپیٹ کر کر پڑھ لی جائے کوئی اس میں غلط نہیں ہے تو پیارے ہم کو صحیح طریقے سے اپنے اماموں کی اپنے گھر پر رہنے کی اور پولیس پرشاسن کی بات کو عمل کرنا ہے اور خدا کی عبادت کرنا ہے اماموں کی عزت کرنی ہے اور سب سے بڑی بات میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے عزت سے نوازا ہے پیسے سے نوازا ہے رب نے انہیں بہت دولت عطا کی ہے تو پیارے میں ان سے یہی کہوں گا اگر تمہارے پاس میں کوئی غریب ہے اور جو صبح کو کام پڑ جاتا تھا شام کو واپس آتا تھا اپنے بچوں کو کھلاتا تھا ان غریبوں کی مدد کرو ان کی ہیلپ کرو اور ان غریبوں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے جا کر دو ان سے کہو آپ بھوکے پریشان مت ہو رب نے اگر ہمیں دولت بھی ہے تو آپ بھی اس دولت میں سے کھاؤ جس طریقے سے ہمارے بچے کھا رہی ہیں اور ایک بات اور بتاؤں پیارے دیکھو مقدس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کتنا پیارا مہینہ ہے کتنا اچھا مہینہ ہے تو اپنے میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہیں اللہ نے دولت بطا کی ہے دیکھو اس مہینے میں ہر امام کو ہر مولوی کو ہر عالم کو یہی خواہش ہوتی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آئے گا ہم کہیں پر قرآن سنائیں گے کہیں پر سورے طرح بھی سنائیں گے اور الحمدللہ اس مقدس مہینے میں لوگ ہمیں اچھی طریقے سے نوازیں گے عزت سے نوازیں گے پیسے سے نوازیں گے تو ان بھائیوں سے میں اپیل کروں گا جو بھائی ہمارے جو بھائی ہمارے مالدار ہیں اللہ نے انہیں دولتیں عطا کی ہیں تو وہ میرے بھائی اپنے اپنے پاس سے اپنے خود پیسے سے چار پانچ آدمی کھٹے ہو جائیں اور ایک ایک اپنے محلے میں اپنے اپنے گھر میں امام کو رکھ لیں تاکہ امام کا بھی کام چل جائے آپ کا بھی کام ہو جائے خدا کی عبادت بھی ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہو جائے تو پیارے اپنے اماموں کا خیال رکھو اپنے اماموں کو پریشان مت کرو مسجدوں میں جا کر تنگ مت کرو اور زیادہ تر ہماری جو پلس پرشاسن اور منتری جی نے آدیش دیئے ہیں ان آدیشوں کا پالن کرو ان باتوں کو مانو دیکھو ہمارے لئے ہی وہ بات حقیقت صحیح ہے کیوں اس لئے کہ اگر ہم باہر نکلیں گے جو یہ بیماری چل رہی ہے اس بیماری سے محفوظ رہیں گے ورنہ ہمارا عقیدہ ہمارا وجدان ہمارا دل یہ کہتا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اب یہ جو مقدس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں سب بیماری ختم ہو جائے گی سب پریشانی ختم ہو جائے گی اور پیارے اپنے آقا سے ہر حال میں محبت کرو اگر رب نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنے اماموں کا پھر بھی خیال رکھو مسجدوں کا خیال رکھو غریبوں کا خیال رکھو فقیروں کا خیال رکھو مشکینوں کا خیال رکھو اور زیادہ تر اپنے محلے والے اپنے بستی والے کا خیال رکھو اور جن گاؤں میں اللہ نے لوگوں کو اچھی مال و ذر سے نوازا ہے تو وہ لوگ اپنے گاؤں میں جو غریب بھائی کو دیکھیں اس کا خیال رکھیں اور پیارے ایک بات دور بتاؤں تراوی میں کوئی ٹینشن لینے کی پریشان ہونے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے گھروں میں تراوی نماز تراوی ادا کریں اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں خدا اور خدا کے رسول کا ذکر کریں انشاءاللہ العظیم اور عالی حضرت عظیم البرکت رشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ السلام علیکم ورحمت اللہ